اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہم ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کیلئے لاتے رہتے ہیں نشے میں نہیں ہے اس لیے کہ نشے سے تینشک کا خاتمہ نہیں ہے جتنی دیر تک ہم نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اتنی دیر تک ہم کبھ بھول جاتا ہے لیکن نشہ پاکت ہونے والی چیز ہے جیسے ہی نشہ قطم ہوتا ہے ہمارے تینچن اور بڑھ جاتے ہیں اس کی کبھی کبھی اس کی وجہ سے انسان خودوشی کرنے کے لیے بھی چلا جاتا ہے کوئی ریل کی پٹری پر کٹ رہا ہے کوئی کوئے کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے کوئی دریاؤں میں چھلانگ لگا رہا ہے کوئی امارتوں سے پود رہا ہے کوئی زہر کھا رہا ہے کوئی اللہ وقت پر دبائیاں پی کے مر رہا ہے یہ زندگی بہت قیمتی ہے میری قوم کے جوانوں اللہ نے یہ زندگی دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آتا کی ہے اس زندگی کے سرمائے کو زائے مدمرو ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے اور اللہ رب العزت کے بندو یاد رکھو مسائل بڑے نہیں ہیں یان ڈکنا ہماری جماعت کے بہت بڑے مفقر میں یہ بات کہی ہے اپنی قوم کے زخموں پہ مرہم رکھتے ہوئے مسائل بڑے نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے والا رب بڑا ہے کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جو حل نہیں ہو سکتا اور آپ کو بتاؤں اگر دنیا میں بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے تو رسول پاک کی سنت یہ ہے جب صحابہ خندق خود رہے تھے بلکہ اللہ اکبر خندق سے پہلے آپ جانتی ہیں پتر کا میدان اتنا دردناک تھا پتر کے میدان کے حالات کیا تھے اللہ اکبر صحابہ تین سو تیرہ تھے ادھر ایک ہزار کا نشکر تھا سریف آٹھ صحابہ کے پاس تلواریں تھی ان میں کچھ تلواریں زنگالو تھی کچھ تلواریں ٹوٹی ہو گی تھی اور ادھر لوگ ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسی حالت دیکھ کر اللہ کے رسول اللہ صلاح و تسکیم سوٹے ہیں تین سو تیرہ ہزار کا مقابلہ مسئلہ جان رحمت مسئلہ بچھاتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لوگر کے دعا کرتے ہیں آپ سے میرے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول میں بتاوے ہیں کہ بڑے سے بڑے مسئلے کا حل گناہوں کے اٹھوں پر نہیں ہے نشے کی جہلیس پر نہیں ہے نائی کلبوں میں نہیں ہے ہمارے مسائل کا حل قادیلوں کی جوم خدا کی بارگاہ میں ہیں تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور وہ کی بارگاہ میں فریاد کرو میرا اللہ وہاں سے رستے پیدا کرتا ہے جہاں تمہارا تصور بھی نہیں جاتا میرا اور تمہارا خدا وہ ہے جو پتہوں سے پانی نکال سکتا ہے میرا تمہارا خدا وہ ہے جو دشمنوں کو دوست بنا سکتا ہے جو نفرتوں کو محبتوں میں تقدیل کر سکتا ہے میرے اللہ کی شان بڑی عصیم ہے آؤ آؤ اپنے مسائل کا حل قرصی کو پیش کرنے کی بجائے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور یہ بات یاد رکھنا یہ جو تمہیں سبب غلط پڑھایا گیا ہے نا یہ دو اصل اپنے کو کی قبول ہوتی ہے گنے گاروں کی قبول نہیں ہوتی اللہ کی سبت قسم ایک حدیثِ قدسی میں یہاں پکاتا ہے جب نیک یا اللہ کہتا ہے تو اللہ ایک بار جواب دیتا ہے اور جب گنے گار اللہ کہتا ہے تو اللہ تین مرتبہ لبائی کہتا ہے کسی نے پوچھائی یا رسول اللہ گنے گار کے آواز پہ تین بار خدا لبائی کیوں کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں جب نیک پکارتا ہے تو اس کی نظر میں کیوں پر ہوتی ہے جب گنے گار پکارتا ہے اس کی نظر خدا کی رہت پر ہوتی ہے جب گنے گار پکارتا ہے تو اس کی نکا صرف خدا کی رہت پر ہوتی ہے اور جو خدا کی نحمت میں نکار آ رہے ہیں وہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کو تین بار ہی جواب آ رہا میرے اللہ کے قرم کو انہیں سنجھا جائے اسے کوئی پکار کر تو دیکھے اسے کوئی پکار کر تو دیکھے وہ میرا اللہ وہ ہے جو زلیخہ کفر سے جوانی لوٹاتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو نصف صدی کے باپ پچھڑے اٹھے یوسف کو ان کے باپ یاکوب سے ملا لاتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو مصر کے جیل کھانے سے نکال کرتا ہے جناب یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو جناب ایوب کی بیماریوں کو ختم کر کے انہیں نئے انداز سے صحت عطا کرتا ہے مرتا بچوں کو پھر زندگی عطا کر دیتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو تاتاری جیسے کافر جو کعبے کے قاتل بلکر آئے تھے انہیں کعبے کا محافظ بنا دیتا ہے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے باسپاں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے میرا اللہ وہ ہے جب کعبے کا کوئی محافظ نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو کعبے کا محافظ بنا دیتا ہے میرا اللہ وہ ہے آگ لانے والے موسیٰ کو نبو پر کا تاج عطا کر دیتا ہے میرا اللہ وہ ہے جو جناب سلیمان علیہ السلام کو پوری کائنات کا بادشاہ بنا دیتا ہے میرا اللہ وہ ہے اللہ ہوا پر جو شمسطین التمر جیسے غلاموں کو کسی ولی کی تعظیم کرنے کے ستے میں دلی کا بادشاہ بنا دیتا ہے میرے اللہ شاہد بڑی عظیم ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسی تارب مندل ہی نہیں نادان ہے انسان سب سے آس لگانے والے انسان میرا اللہ فرماتا ہے وَتَبَتْ عَلَيْلَيْهِ تَبْتِیْلَا سب سے ٹوٹ کر اسے رشتہ جوڑ لے اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اس سے پڑ کر مسائل پڑ کرنے والا ہوئی ہے ہی نہیں اس سے کوئی فریاد تو کرے اس کی بارگاہ میں کوئی فوگاں تو کرے مسائل پڑے وہ نہیں ہیں اللہ کی ذات پڑی ہے اللہ کی ذات پڑی ہے دس سال پہلے ایک ابو بکر کو ساتھ میں لے کر اللہ کا حبیب نکلتا ہے اور ٹھیک دس سال کے بعد دس ہزار کا لشکر لے کر اسی نبی کو فاتح مکہ بنا دیا جاتا ہے یہ میرے اللہ کا شان ہے لیکن ہم نے سب سے رشتہ جوڑا رب سے نہیں جوڑا سب سے آس لگائی رب سے نہیں لگائی اور آپ کو بتاؤں میرا رب فرماتا ہے جب کوئی کسی کی آس توڑتا ہے تو اللہ کو عذیت ہوتی ہے جب وہ کسی کی آس ٹوپنے کو پسند نہیں کرتا جب وہ کسی کی آس بندہ بندے کی آس توڑے پسند نہیں کرتا خدا بندوں کی آس کیسے توڑے گا بلکہ وہ تو کہتا ہے جب بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں مجھے حیات دی مجھے حیات دی کہ میں اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی لوٹ یہ بندہ ہی تو گندہ ہو گیا یہ نفس کا پجاری اوپن گیا خدا پر اس کو جو یقین ہونا چاہیے تھا وہ یقین اس کو نہ رہا خدا پر جو اعتماد سب پر اعتماد کرتے لو یہ اعتماد وہ اعتماد کبھی رب پر بھی اعتماد کر کے دیکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نالین کے تصمیر ٹوٹتے ہیں تو بھی میں اپنے اللہ سے مانتا ہوں